بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ قریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک لائے ہیں اسٹیڈی کے لیے وہ ہے سپیسپک ریلیف ایکٹ اور اس کے اندر آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کانٹریکٹس وچھ آر سپیسپکلی انفارسٹیبل یعنی کہ کون کون سے وہ معاہدے ہیں کانٹریکٹس ہیں جن کو سپیسپکلی سیول کورٹ کے اندر جو انفارسٹیبل ہیں جو قابل تعمیل ہیں جن کو تعمیل کروایا جا سکتا ہے اور اس کی جو سیکشن ریلیفنٹ ہے وہ ہے سیکشن ٹویل تو دوستو آج ہم اس کے اندر سٹیڈی کریں گے کہ وہ کون کون سے معاہدات ہیں کہ جن کو عدالت کے ذریعے سیول سوٹ کے ذریعے انفارس کروایا جا سکتا ہے اور وہ قابلی انفارس ہوتی ہے انفارسٹیبل ہیں اور اس کے اندر پھر عدالت کے ڈسکریشن ہوتی ہے آیا کہ وہ اس کو انفارس کرتی ہے یا نہیں کرتی کیونکہ اس کی بنیاد ٹوٹلی ایکویٹی کے اوپر ہوتی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکراجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نمبریں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہ گی تو آتے ہیں دوستو ٹاپک کے اوپر تو یہ سیکشن ٹویلو جو ہے اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ اس چپٹر کے اندر جو دیگر طریقے دیئے گئے ہیں کسی معایدے کو انفورس کروانے کے لیے ان سب کو چھوڑ کر سیول کورٹ کے پاس ایک اس کی ڈسکریشنل پاور ہے اس کا سوپدیدی اختیار ہے اس کو بروے کار لگ کر اگر وہ کسی بندے کا دعویٰ جو اس نے کسی معایدے کی سپیسیفک انفورسمنٹ کے لیے عدالت کے اندر لائے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کو انفورس کریں یا نہ کریں یہ اس عدالت کی ڈسکریشن ہے تو اب آتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے معایدے ہیں کہ جو عدالت کے اندر انفورس کیے جا سکتے ہیں اور عدالت اپنی ڈسکریشن دیکھتی ہے ایکویٹی کی اوپر تو اس میں ٹوٹل انہوں نے چار چیزوں چار نویت ہو سکتے ہیں سے زیادہ ہوں لیکن بک بنانے والوں نے یہ لاپ بنانے والوں نے سپیسیفک ریپ بنانے والوں نے اس کے اندر ٹوٹلی انہوں نے چار نویت دیان کی ہیں چار انہوں نے اس کے اندر وہ معایدے بتائے ہیں کہ جن کو سپیسیفکلی سیول کورٹ کے اندر انفورسیبل ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی فری کے معایدہ کو وین اپارٹی اپا کانٹریکٹ اگر وہ کسی معایدے کی تعمیل کے لیے کلی یا جذبی طور پر اگر وہ حامی بھر لیتا ہے اور وہ معایدہ جو ہے وہ کسی ٹرسٹ کے اندر ہے یا کسی ٹرسٹ سے ریلیٹیڈ ہے تو اگر اس کے بعد اس بندے کی طرف سے کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر اس کو ادالت سیول کورٹ کے اندر انفورس کروایا جا سکتا ہے یعنی کہ جب دو فریق آپس میں معایدہ کرتی ہیں اور اس میں جس فریق نے معایدے پر عمل درامت کرنا ہے وہ اس کو کلی یا جذبی طور پر اگر حامی بھر لیتا ہے اور وہ معایدہ جو ہے وہ کسی ٹرسٹ سے ریلیٹیڈ ہے اور دربان میں وہ بندہ اس کے اندر کو گڑڑڑ کر دیتا ہے تو پھر ایسے معایدے کو فرسٹ پارٹی جو ہے وہ سیکنڈ پارٹی کو عدالت کے اندر دعویٰ دائر کر کے اس کو کمپیل کر سکتی ہے کہ وہ اس معایدے کو تعمیل کرے اس کے اوپر عمل درامت کرے مثال اس کی یہ ہے مسٹر اے ایک دکاندار ہے اس کے پاس مسٹر بھی آتا ہے اور اس کو کچھ سمانے تجارت دیتا ہے یا اس کو مرکنٹائل گڑڑ دیتا ہے اور اس کے پاس رکھتا ہے بطور امانت رکھتا ہے بطور ٹرسٹ رکھتا ہے اور ساتھ میں اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ سمانے تجارت آپ نے مسٹر سی کو دینا ہے اور مسٹر اے مسٹر بھی کی بات سن کر اس کے اوپر ہم ہی بھر لیتا ہے کہ ہاں بھائی میں اس کو دے دوں گا اور بعد میں مسٹر اے اس سمانے تجارت کو اس مرکنٹائل گوڈز کو ڈس آنسٹلی بیچ دیتا ہے تو مسٹر اے کے پاس رائٹ ہے کہ وہ عدالت کے اندر جائے اور عدالت کے اندر جا کر دوہ دائر کرے اور عدالت کے اندر یہ ریکویسٹ کرے کہ جناب میرا سمانے تجارت اس بندے کو مجبور کیا جائے اس کو کہا جائے کہ یہ میرا سمانے تجارت واپس کرے یا پھر سی کو ہینڈ آور کرے تو پھر عدالت مسٹر اے کو کمپیل کر سکتی ہے کہ وہ معایدے کی پاسداری کرے یعنی کہ وہ معاملات ہوتی ہیں وہ سیکشن ٹویل سپیسیفک ریپ ایکٹ کے روح سے وہ انفورسیبل ہوتی ہیں جب بھی اس نوعیت کا کوئی بھی آپ کے پاس مقدمہ آئے یا کوئی معایدہ آئے تو آپ اس کو بزریا کورٹ سیول کورٹ آپ اس کو انفورس کر سکتے ہیں دوسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب کسی فریق معایدہ کی طرف سے کسی ایکٹ کو سرانجام دینے اگر اقرار کیا گیا ہے اور اور بعد میں اس کے عدم تعمیل کی وجہ سے اگر وہ اس ایکٹ کو نہیں کرتا تو اس کے ایکٹ نہ کرنے کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہو جائے اور نقصان کا تائین بھی نہ ہو سکے یا تشخیص بھی نہ ہو سکے یا اس کی تشخیص کا کوئی مایار بھی موجود نہ ہو تو پھر ایسے معایدے کو بھی بزریہ عدالت انفورس کروایا جا سکتا ہے پھر سننے جب دو لوگوں کے درمیان معایدہ ہوا اور اس میں فرسٹ پارٹی نے سیکنڈ پارٹی کے ساتھ معایدہ اور وہ جاب یا ایک نہیں کرتے یا اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرتے اور اس کے عمل درامت نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے تو اس کی پھر determination of last نہیں ہو سکتی یا نہ اس کا کوئی مایار مقرر ہے کہ اس کی exhortation اس کو کیسے exhortation کریں اس کے last کو کیسے exhortation کریں نہ ہی اس کا کوئی سٹینڈرڈ موجود ہو تو پھر ایسے معایدے کو بھی عدالت کے ذریعے enforce کیا جا سکتا ہے اس کی مثال کتاب میں کوئی یوں ہے کہ ایک لیٹ وہ جو ہوتا ہے پینٹر کی بنائی ہوئی تصویر ایک مرہوم مصور کی بنائی ہوئی تصویر ایک مرے ہوئے پینٹر کی بنائی ہوئی جو تصویر ہے یا پینڈنگ ہے اس کو مسٹر اے خریدنے کا اور مسٹر بی فروز کرنے کا معایدہ کرتے ہیں اب مسٹر مسٹر اے جو ہے وہ مسٹر بی کو مجبور کر سکتے عدالت کے اندر کہ بھائی اس معایدے کی تعمیل کرو اور یہ جو پینٹنگ ہے یہ تم خرید لو کیونکہ عدم تعمیل کی صورت میں جو نقصان ہوگا اس کی تشخیص کرنا اس کے نقصان کو اگزلٹین کرنا اس کا کوئی مایار مقرر نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس معایدے کے اندر اب انہوں نے تصویر خریدنے کا معایدہ کیا دونوں لوگوں کے درمیان اب جس بندے نے تصویر بنائی وہ تو مر گیا اب اس بندے کو پیسوں کے ضرورت پڑ گئی اور وہ پینٹنگ کو فروت کرنا چاہتا ہے اور بھی کہتا ہے جی کہ آپ کو بات سمجھ آجائے گی اب ایک ہسپیٹل کے لیے فانڈ ریزنگ ہو رہی ہے اور اس میں کسی مشعور مصور کی پینٹنگ جو ہے اس کو آکشن کے لیے پیش کیا جاتا ہے اب وہ پینٹنگ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر بیڈنگ کرتا ہے اور اس میں وہ بولی دیتا ہے اب ان دونوں کے درمیان موائدہ تہہ پا گیا جو آکشنیر تھا اور جو بیڈر تھا ان دونوں کے درمیان اب وہ جو تصویر تھی اس کی جو قیمت بیڈ کے اندر آئی اب اس سے جو وہ چیریٹی ہے اس کی رقم پوری ہوتی ہے اور یہ بندہ جس نے بیڈنگ کی وہ بعد میں خرید نہیں سے انکار کر دیتا ہے اب اس کے خلاف سپیسیفکلی وہ جو عدالت کے اندر سیول کورٹ کے اندر معایدہ جو ہے دوہ جو ہے لیا جا سکتا ہے اور اس بندے کو کمپیل کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اس تصویر کو آپ خرید ہو اگر وہ نے خرید اس سے جو نقصان ہوگا اس کی کوئی معیار مقررن کوئی نہیں ہے کہ اس کی تلافی کیسے ہو یا کیسے اس کی تلافی ممکن ہو سکتی ہے یا کیسے اس کو تیسری بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب کسی فریق معایدہ کی طرف سے کسی ایڈ کو سرانیام دینے کا اقرار کیا گیا ہو اور اس کے عدم تعمیر کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہو اور اس نقصان کا جو محافظہ مالی محافظہ لے کر بھی ایڈی کیٹ ریلیف معیہ نہ کیا جا سکتا ہو تو ایسے معایدے کو بھی عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے اور فریق ثانی کو یا سیکنڈ پارٹی کو اس ایک کی اوپر اس ایک کو سرانجام دینے کے لیے بزریا سیور کورٹ اس کو کمپیل کیا جا سکتا ہے اور اس میں یہ ہے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تا کہ آپ کو بات سمجھ جا جائے کہ مسٹر اے جو مسٹر بی سے ریلوے کمپنی کے شیئر خریدنے کا معایدہ کرتا مسٹر اے مسٹر بی سے ریلوے کمپنی کے حصے یا شیئر خریدنے کا معایدہ کرتا مسٹر بی جو ہے وہ پہلے تو اقرار کرتا اگری ٹو سیل لیکن بعد وہ مکر جاتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے نہیں دیتا اور مسٹر اے اب ایسے معایدے کو عدالت کے اندر لے کر جا سکتا ہے اور عدالت سے کہہ سکتا ہے کہ جناب مسٹر بی کو حکم سادر کروایا جائے کہ وہ اس معایدے کے پاسداری کرے اس کے اوپر تعمیل کرے اس کو سپیسیفکلی اس کے اور مالی معاوضہ لے کر بھی اس کو ایڈیگیٹ نہیں مل سکتا اب ریلوے کمپنی کا شیئر خریدتا ہے ریلوے کمپنی کے شیئر جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہمیشہ اب جاتے ہیں ان کے منافعے اندر اضافہ ہوتا ہے اب کسی بندے نے ریلوے کے شیئر خرید لے اس کے گھر کے جو ایکسپینسز ہیں اس سے پورے اس نے پلان منایا تک کروں گا یا بچوں کے فیس دوں گا اب اس بندے انکار کر دیا اب ریلوے نے ایک ہی دفعہ شیئر انہوں نے ناؤس کیے تھے اور اس کے بعد کیا پتہ کب کرتی ہیں تو اب مسٹر اے جو ہے مسٹر یہ جو مسٹر اے اس کو کمپیل کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ مسٹر بی کو کمپیل کر سکتا ہے مسٹر اے کہ آپ یہ شیئر فروخت کر دو تاکہ تو پھر اس طرح کے جو معایدے ہوتی ہیں ان کو بھی عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے اب اب مسال کے طور پر عدالت اگر اس کا مالی محافظہ دے بھی دے تو بھی وہ ایڈیکیٹ ریلیف نہیں ہے تو بھی وہ ایڈیکیٹ ریلیف نہیں ہے اور جو مالی محافظہ اس سے کہیں زیادہ یہ مسٹر اے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا پینیفی وہ اکوائر کر سکتا تھا لیکن بی نے بیچے ہی نہیں تو اس کو نقصان ہوا تو اس کا جو نقصان ہوا تو پھر وہ مالی محافظہ لے بھی ایڈیکیٹ ریلیف اس کو نہیں مل سکتا تو پھر اس طرح کے جو معایدے ہیں ان کو پھر عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کے بعد چوتھی چیز ہے اس میں یہ ہے کہ جب کسی فری کے معایدہ کو اس بات کا یقین ہو کہ سیکنڈ پارٹی جو ہے اس کے عدم تعمیل کے وجہ سے یا نان پرفارمنس ایک کی وجہ سے جو نقصان ہوگا اس کا محافظہ نہیں مل سکتا تو پھر ایسی صورت کے اندر یا ایسے معایدے جو ہیں ان کو بھی عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب دو فریق آپس میں معایدہ کرتی ہیں اور معایدہ کرنے کے بعد اگر ایک فریق کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ سیکنڈ پارٹی جو ہے جس نے میرے ساتھ یہ معایدہ کیا اور یہ معایدے میں یہ سنسیئر نہیں ہے اور معایدے کے اندر یہ ادم دلچسپی کی بنا پر یا یہ اس کو پرفارم نہیں کریں گے تو ایسی صورت کے اندر جو نقصان ہوگا اس کا معایدہ میں نہیں مل سکتا تو ایسے جو معاملات ہوتی ہیں یا ایسے جو معایدے ہوتی ہیں ان کو پھر عدالت کے اندر چیلنگ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے مثال جو ہے کہ مسٹر جو بغیر ویڈاوٹ انڈورزمنٹ کے وہ پرامریزری نوٹ جو ہے مسٹر بی کو فروست کر دیتا ہے اور اس کے بعد مسٹر ا جو دیوالی ہو جاتا ہے اور مسٹر سی جو مسٹر اے کا قائم مقرر کیا جاتا ہے اب مسٹر بی جو مسٹر سی کو بزری عدالت کمپیل کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر انڈورزمنٹ کرے اور الگ کی یا مسٹر اے کی جو ریسپانسی بیلیٹی ہے کیونکہ اس کے پاس کیئر ٹیکر شپ ہے تو مالی محافظہ کے دیگری جو ہے اس صورت میں وہ کامیاب ہوگی جب کہ اس کے اوپر انڈورزمنٹ کیا ہوگا اگر انڈورزمنٹ نہیں کرے گا تو پھر وہ دیگری جو ہے وہ فضول ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے معاہدے جس میں کسی ایک فریق کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ جو سیکنڈ پارٹی ہے یہ اگر یہ معاہدے کی تعمیل نہیں کرے گی تو اس سے جو نقصان ہوگا اس کا مجھے محافظہ بھی نہیں مل سکتا تو ایسی صورت میں یا ایسے معاہدے جو ہوتے ہیں ان کو پھر عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ان کے اوپر دادرسی یا اس کے اوپر ریف ایڈکیٹ ریف جو ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ایسپلینیشن بھی دی ہے یہ ہے کہ ان کو بزرگ بطور زمانت جو ہے اگر وہ رکھی جاتی ہیں اگر یہ دورانے مقدمہ سیول سیوٹ کے اندر سپیسیفک پرفارمس کے درمیان اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو ریف ہم ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں یہ ایڈکیٹ نہیں ہے تو اس طرح کے دعوی بھی عدالت جو ہے اس سیکشن کے تحت وہ سن سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں آج کا ٹافک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ آگئے تو آپ شیئر کریں اگر آپ کا کوئی کوئی ری ہے اور آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور شکر لگ